اگر آپ ہاؤس وائف ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپفول ہونے والی ہے کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی پرڈکٹ شیئر کرنے والی ہو جو کہ ہاؤس وائف کی لائف کو بہت آسان بنا دے گی اور نوٹ جسٹ ہاؤس وائف اگر آپ ایک سمال بزنس اونر ہیں جو کوئی بیکنگ کا یا کوئی ہوم کچن رن کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بہت بہت ہیلپول ہے آپ کے لیے بہت ٹائم سیور ہوگی اس کے علاوہ آپ کی ایفیشنسی کافی زیادہ انکریز ہو جائے گی کیونکہ جب آپ کوئی بزنس رن کرتے ہیں تو آپ کو ٹائم منیجمنٹ کا کافی زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے اگر آپ اپنے سرکل میں کسی کو کوئی گفت دینا چاہتے ہیں کسی کی شادی ہونے والی ہے تو it's a perfect option تو سب سے پہلے چلتے ہیں اس کی details کی طرف جس میں میں آپ کو بتاؤں گے کہ اس کا model کیا ہے company کونسی ہے اور کتنی اس کی capacity ہے بجلی کی consumption here about roughly تھوڑا سا idea دے دوں گی اور باقی ہے کہ میرا اپنا personal experience کیا ہے آپ کیسے اس کو use کریں گے اور کچھ tips اور tricks تو make sure کہ آپ ویڈیو کوئن تک دیکھیں اور اگر آپ میرے چینل پر new ہیں تو don't forget to subscribe to my channel میں نے یہ machine جو ہے یہ دراز سے order کی تھی اور دراز کے ساتھ میرا experience بہت اچھا ہے میں نے اس کے ساتھ washing machine اور کچھ اور electric کے چیزیں بھی منگوائیں دی اس کا میں نے vlog جو ہے وہ upload کیا ہوا ہے اگر آپ نے یہ نہیں دیکھا تو i will attach it in the eye button یہاں بات آتی ہے اس کی price کی تو market میں بھی اور دراز پر بھی آپ کو اس کی price range میں بہت زیادہ variation نظر آئے گی لیکن کیونکہ tried or tested product آپ کو لینی ہوتی ہے اور یہ one time investment ہوتی ہے تو کافی smartly آپ کو یہ چیز decide کرنی ہوتی ہے کہ کیا آپ cheaper side کی طرف جائیں گے یا کچھ اور پیسے ملا کر ایک اچھی چیز کا انتخاب کریں گے سب سے پہلے چلتے ہیں اس کی accessories اور equipments کی طرف جو آپ کو اس کے ساتھ ملتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اس کا یہ lid ملتا ہے اور اس کی quality بہت اچھی ہے بہت sturdy اس کا plastic ہے obviously جب آپ ایک اچھی cost pay کرتے ہیں تو یہ چیز make sure ہوتی ہے کہ جو plastic کی quality ہے جو steel کی quality ہے وہ top notch ہوگی کافی بڑا اس کا tip ہے آپ اس میں easily سارتین کلو سے چار کلو کی round جو ہے وہ flour یا اٹھا اگر گھونا چاہریں تو وہ easily اس میں گھون سکتے ہیں and not just flour اور kneading آپ اس میں mixing بھی بہت اچھے سے کر سکتے ہیں like اگر آپ نے گیمیا کے ساتھ کچھ mixing کرنی ہے کباب وغیرہ بنانے ہیں اور زیادہ batch mixing کرنی ہے تو آپ اس میں easily وہ چیز بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس اس طرح کے دو blades ہوتے ہیں جو کہ mixing کا کام کرتے ہیں basically ایک یہ steel میں ہے it's not pure steel یہ کوئی mix alloy ہے basically اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک plastic میں آتا ہے in case کہ اگر آپ سے ایک ٹوٹ جاتا ہے یا آپ نے کوئی heavy material use نہیں کرنا تو آپ plastic والے use کر سکتے ہیں this is the inside of the machine اور یہ completely safe ہے unless کہ آپ کوئی sharp چیز اس میں use نہ کریں اس کے علاوہ یہ کہ آپ اس کو easily clean بھی کر سکتے ہیں بس آپ نے make sure کرنا ہے کہ electricity کا جو connection ہے وہ آپ نے off کر دیا ہو بہت important tip جو میں اپنے experience سے آپ کے ساتھ share کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ جب آپ نے ڈو بنا لینی ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو بہت اچھے سے bottom کو clean کرنا ہے کیونکہ جب water اور آٹا مکس کر کے جب slurry بنتی ہے تو وہ درمیان میں جو hole ہے جہاں پر آپ نے blade کو attach کرنا ہے وہاں سے وہ نیچے چلی جاتی ہے bottom پر جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر mold یا fungus فغیرہ develop ہونے کر اس کا کافی زیادہ ہے تو آپ نے make sure کرنا ہے کہ جب آپ ڈپ کو remove کر لیں تو آپ bottom کو اچھے سے clean کر کے air dry کر لیں تو ڈیکس چلتے ہیں اپنی ڈو میکنگ کی طرف اور یہاں پر میں نے جو ہے وہ چار سے پانچ کپ جو ہے وہ آٹا لیا ہے اور میں اس میں roughly four cups جو ہے وہ water use کروں گی اچھا یہاں میں اپنے ایک اور experience شیئر کرتی چلوں وہ یہ کہ یہ white اور red آٹا جو ہے اس کا mixture ہے کیونکہ ہم usually جو ہے وہ گھر میں گھر کی گندوں کا آٹا ہی use کرتے ہیں لیکن اس دفعہ due to some reason ہم وہ use نہیں کر سکے تو ہمیں باہر سے لینا پڑا جس کی کا issue یہ آیا کہ ہم نے لائل می میں جو ہے وہ white آٹا لے لیا یادگار کے نام سے وہ برنٹا ہمیں لگا کہ وہ red آٹا ہی ہے red آٹا basically جسے آپ گھر کی گندوں کا آٹا یا جس میں wheat اور fiber content زیادہ ہوتا ہے پیور آٹا جسے کہتے ہیں وہ والا آٹا تو بٹ وہ وہ نہیں تھا تو اس کا issue پھر کیا ہے کہ ہم نے اس میں again ایک الیدہ سے برینڈ کا red آٹا جو کہ ہمیں short تھا وہ again لیا اور وہ پھر اس میں mix کی ہے تو اب in short کہنے کا مطلب ہے کہ اب میں half اس میں جو ہے وہ white آٹا add کرتی ہوں obviously وہ بھی use کرنا ہے اور اس کے ساتھ میں half جو ہے وہ red آٹا use کرتی ہوں کیونکہ اس میں وہ rich in nutrients ہوتا ہے white آٹے کا تو i think یہ کوئی purpose ہی نہیں ہے but it varies from household to household کچھ لوگوں کو white data بہت پسند ہوتا ہے تو یہ آپ کی اپنی personal choice ہے میں یہاں اپنا just like experience شیئر کر رہی ہوں next i'm going to share some tips جو آپ کو باقی help out کریں گے کہ اگر آپ نے اس کو start میں use کرنا ہے تو کافی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے uncertain ہوتی ہیں تو let's start سب سے important چیز جو میری according ہے وہ ہے پانی کا temperature جب آپ آٹا گھونتے ہیں تو چاہے وہ آپ بیدا کر رہے ہیں یا آٹا use کر رہے ہیں تو دونوں چیزوں میں جو ہے وہ پانی کا temperature جا ہے وہ بہت زیادہ ویٹر کرتا ہے اور دوسری چیز ہوتی ہے ویدر اب ہمارے ہاں کیونکہ موسم change ہوتے ہیں اور اس لحاظ سے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے چیزوں کو تو اگر گرمیاں ہیں تو آپ obviously ڈھنڈا پانی use کریں تو زیادہ ویٹر ہے تاکہ آٹا جائے وہ جلدی خراب نہ ہو اس میں فرمنٹیشن کا جو ہے وہ چانس کم ہو جاتا ہے دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ اگر سردیاں ہیں تو definitely you can use warm water میں تو کرتی ہوں اور بہت اچھا ڈھنڈا جاتا ہے اور you know اگر machine use کریں تو پھر آپ کا time بھی کافی سیب ہوتا ہے اور obviously electricity بھی کم use ہوگی دیسری چیز کیا ہے کہ اب جیسے آج کل weather ہے کافی pleasant weather نہ بہت سردی ہے نہ بہت گرمی ہے آپ روپ ڈپریٹر کا پانی use کر کے آرام سے بہت اچھا آٹا جو ہے وہ گھن سکتے ہیں just adding a pinch of salt and a tablespoon of oil can be a huge game changer بہت اچھی سے جو ہے وہ آٹا گھنڈا جائے اور کا purpose یہ ہے کہ وہ as a preservative کام کرتا ہے یہ خراب نہیں ہوتا oil جو ہے وہ as a lubricant کام کرتا ہے اور top پر ایک dry layer آجاتی ہے تو وہ بھی نہیں آتی تو چلتے ہیں اپنے آٹا گھنے کے process کی طرف اور یہاں میں نے پانچ مہیرنگ کپ جو ہے وہ آٹے کے لئے ہیں اور 3 سے 4 کپ اس میں جو ہے وہ پانی use ہوگا پانی کو میں نے تھوڑا سا لیوپ وام کر لیا تھا اور سب سے پہلے آپ نے جب آٹا ایڈ کرنا ہے تو آپ چاہیں تو آئل بھی اسی ٹائم اور نمک بھی اسی ٹائم ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں سپون سے اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ even out کر لیتی ہوں تاکہ اچھے سے جو ہے وہ equally distribute ہو جائے اس کے بعد پھر آپ نے ٹائمئر کو سٹارٹ کر دینے اور 3 مینٹ کا ٹائمئر سکتے ہیں اگر آپ بگنر ہیں تو آپ چار سے پانچ مینٹ کا ٹائم بھی لے سکتے ہیں اس کمپلیٹلی نورمل لیکن آپ دین مینٹ سے سٹارٹ کریں اور اگر اینڈ پر بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا آٹا صحیح سے نہیں ہوگا گیا تو آپ دوبارہ سے ایک مینٹ کا ٹائمئر لگا سکتے ہیں اس کمپلیٹلی فائن سٹارٹ پر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ایک سے دو کپ جو آپ نے ایڈ کرنے ہیں تو آپ ان کو نورمل سپیڈ پر یہ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد جب آپ دیکھیں گے کہ اس فارم میں آٹا آنا شروع ہو گیا ہے اس کے لنپس بننا شروع ہو گیا ہے تو پھر آپ خوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر دیں گے اور کہ آپ بہت زیادہ پانی ایک دم نہ ایڈ کر دیں تقریبا دو مینٹ کے اراؤنڈ آپ کا آٹا ہے وہ سیونٹی پرسنٹ تک جو ہے وہ دن ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے پانی بہت احتیاط سے ایڈ کرنا ہے تاکہ آپ اوبر ڈو نہ کر دیں اور ادروائز پھر یہ ایک سلری کی فارم میں چلا جائے گا بہت پتلا ہو جائے گا لیکن سٹیل آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ آپ چیزوں کو ٹرائے کر رہے ہوتے ہیں میرے ساتھ بھی ہوا تھا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے اس میں تھوڑا سا ٹرائے آٹا اور ایڈ کر لینا ہے اور پانی کو مزید ایڈ نہیں کرنا اور آپ نے تھوڑا 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 ٹائم دے کر چک کر لیا اور آپ نے تھوڑا 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 ٹرائم دے کر چک کر لیا میں بہت احتیاط سے تھوڑا تھوڑا ڈروپ کی فارم میں پانی ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ آٹا جو ہے وہ اپنی فائنل شکل میں پہنچنے والا ہے اور اس کی سب سے مین نشانی جو کہ میں نے رکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ پین کے جو والز ہیں وہ بلکل کلین ہونے لگ جائیں گے بلکل ساف سچری اور جو جو ویٹ اور ڈرائی آٹا مکشر تھا وہ بلکل کلین ہونے لگے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا آٹا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا اور بس تین منٹ میں جو ہے وہ آپ کا آٹا ریڈی ہے مجھے بہت زیادہ میسیجز انسٹرگرام پر بھی آئے تھے کہ کیا یہ باش کرنا بہت مشکل ہے نئی چی بلکل بھی مشکل نہیں ہے اگر آپ اسی میتر سے مجھے کبھی بھی پرابلم نہیں ہوئی ہاں کبھی اس طرح سے ہو جا تھا کیونکہ وائٹ آٹا یوز کرتے میں میرے ساتھ ایشو آ رہا تھا کہ وہ جو بلیڈز ہیں وہ اس کے ساتھ آٹا جو بہت سٹک کر رہا تھا کیونکہ وائٹ آٹا بہت سٹکی تھا تو اگر آپ ریڈ آٹا یوز کرتے ہیں تو پھر آپ کے لئے بلکل بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی لیکن وائٹ اور ریڈ مکشر میں اب یوز کر رہی ہوں تو اب بھی یہ میرے لئے پورفیکٹلی کام کر رہا ہے الحمدللہ تو پورفیکٹ کوئی پرابلم نہیں ہوتی از یو کین سی کہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ ٹپ بہت کام کرتا ہے کہ دیکھیں آپ والس جو بلکل کلین ہے اس ٹائم اور آٹا جو کپلیٹلی ریڈی ہو گیا ایک اور چیز جو کہ آپ بگنر کہیں تو آپ یہ چی سٹرائے کر سکتے کہ جب آپ مشین کو آف کر دیں تو آپ ایک دفعہ چیک کر سکتے ہیں فنگر سے ٹچ کر کے جس طرح کی آپ کو کنسسٹنسی چاہیے اچیو ہو گئی ہے تو کٹس ڈن اور دوسری چیز یہ کہ میں پہنے اس کو لیڈ کے ساتھ ڈیوز کرتی تھی اور اس میں کیونکہ لیڈ میں ہول ہوتے ہیں آپ پانی کو ڈریکٹلی اوپر سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس میں ایک یہ چیز آتی تھی کہ مجھے پتا نہیں چلتا تھا کہ نیچے ڈوک اس فارم میں جا رہی ہے پتلی ہو جائے گی تھک رہے گی تو بار بار گیپ کو ریموو کرنا پڑتا تھا تو بیٹر ہے کہ اگر آپ اس کو ریموو کر کے ڈیوز کر لیں گے تو آپ کے لئے سٹارٹ میں ایزی ہو جائے گا اینڈ اٹس کمپلیٹی سیف کوئی پرابلم نہیں ہوتی نہ ہی آٹا باہی رہتا ہے پرسے بھی اٹیج کر سکتے ہیں اس میں پور ہولز ہیں اور پانی بہت کنسسٹنٹلی تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ ایڈ ہوتا ہے لیکن اس میں پھر آپ کے پاس ٹائم زادہ لگے آپ کو تین سے چار منٹ ٹائم اور لاسٹ اور بہت امپورٹن ڈی میری ہوئی ہے کہ آپ نے جب اٹی کو اس پین میں سے ریموو کرنے تو آپ نے ہاتھ پر تھوڑا سوائل لے کر اس کو بریز کر لے اور اگر آپ پاولی لینا چاہتے تو آپ ہلکا سا پانی لے کر بھی ہاتھ کو بیٹھ کر سکتے ہیں بہت ایزی ری آٹا جو ہے وہ آپ سے پین سے ریموو بھی ہو جائے گا اور پین کو واش کرنے بھی آپ کو بعد میں بہت سادہ پروپرم نہیں جو پروڈکٹ ری ویو ہے یہ پسند آیا ہوگا مجھے کمیٹس پر ضرور بتائیے گا اور if you want to order تو you can check the description box till next time اللہ حافظ نہیں آگے ن Var میری مجھے 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 در موسیقی